اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل میرپ کا کچن تو آج کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی مزیدار اور قرارے قرارے پکوڑوں کی ہے وہ کس سے بنائیں گے وہ ضرور اس ریسپی میں آپ دیکھئے گا تو بہت ہی مزیدار اس طرح پکوڑے تیار ہوتی ہیں آج کافی سردی ہے تو میں نے سوچا چائے کے ساتھ پکوڑے بناتی ہیں تو یہاں پر میں نے بند گو بھی لی ہے یعنی کہ پتہ جو گو بھی ہے وہ لی ہے اور آلو لیں گے اچھی طرح ہم نے اس کو جو پانی سے اس کو دھو لیا ہے اور تھوڑ تھوڑی کر کے تو اس طرح یہ دیکھیں ایسے ہم کاٹتے جائیں گے یہ آپ اپنی مرضی سے لے لیں ایک کپ لینی ہے یا دو کپ اسی حصاب سے جس طرح اپنے پکوڑے بنانے ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر تھوڑے سے بنانے ہے تو میں نے ایک کپ کی قریب یہاں پر گو بھی جو لی ہے اس کو کٹ لیا ہے اور یہاں پر تین آلو ہیں آلووں کو اس طرح ہم موٹا موٹا کٹ لیں گے اس طرح کرنے سے بہت ہی ایزی رہتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے بریق ہمیں چاہیے جس طرح گوبی ہم نے گوبی کی شیپ کو اس طرح کٹا ہے اسی طرح ہم اس کو آلووں کو بھی اسی طرح کٹ لیں گے آپ چاہیں تو گول بھی کٹ سکتے ہیں تو یہاں پر جو آلو ہیں وہ سارے ہم نے کٹ لیے ہیں ہم نے سارے ہی کٹ لیے ہیں اب ہے پیاس اس کو بھی کٹ لیں گے تو یہاں پر ایک پیاس لیا ہے بڑے سائز کا اس کو بھی ہم اس طرح کٹ لیں گے اور اس کو بھی ہم گوبی کے ساتھ ہی یہاں پر بول میں ڈال لیں گے تو یہاں پر یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں اس طرح کی ہی ہم نے اس طرح کٹ لیے ہیں اب اس کے اندر جو مسالے جائیں گے چھے ٹیبل سپون کے قریب ڈال لیں گے یہاں پر بیسن بیسن بہت کم ہی جاتا ہے اس کے اندر ان پکوڑوں میں نمک ڈال دیں گے ٹو ٹیسٹ اور ایک پنچ میں نے ڈال دیا ہے یہاں پر بیکنگ سوٹے کا اور ددرا سا کٹا ہوا دھنیا ڈال لیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے کٹیو مرچیں جو ہیں چلی فلیکس ہے وہ بھی ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون اور یہاں پر تھوڑی سی میں نے ریٹ جو مرچ ہے وہ ڈال دی ہافٹی سپون ہافٹی سپون ہی ڈال دیں گے ہلدی پورڈر اور یہاں پر زیرہ ہے یہ ڈال دیں گے ایک ٹی سپون سوکھی میتھی جو ہے وہ ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون ڈال دیں گے سوکھی میتھی کے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور اجوائن ڈال دیں گے کوائٹری سپون اور مکس کریں گے اور تھوڑا سا ڈال لیں گے پانی اور پھر پہلے ہم ایسے ہی مکس کر لیں گے اور پانی بھی تھوڑ تھوڑا کر کے تو اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کریں گے بہت زیادہ ہم نے اس کا بیٹر جو ہے وہ پتلا سا تیار نہیں کرنا بس درمیانہ سا ہم نے اس کا جو بیٹر ہے وہ تیار کرنا ہے یعنی کہ جس طرح پکوڑوں کا ہوتا ہے ویسے ہی اور یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہیں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس کو فرائی کرنے میں تو یہ دیکھیں اس طرح ہمیں چاہیے اب اس کے اندر تھوڑی سی کٹی ہوئی سبز مرچے ڈال دیں گے اور سبز دھنیا جو ہے وہ ڈال دیں گے میرے پاس فریش نہیں تھا فریز ہوا پڑا تھا وہ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور چٹ پٹے سے ایک کرارے سموسوں کا جو بیٹر ہے وہ تیار ہے اور ایک پین میں اب ڈالیں گے کوکنگ آئل اس کو فرائی کرنے کے لئے آئل کو ہم گرم کریں گے اچھے سے اور یہ جب کوڑے ہیں یہ بہت ہی جلدی فرائی ہوں گے جات پٹ منٹو میں یہ فرائی ہو جاتی ہیں آئل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے اندر جب کوڑے ہیں وہ ڈالتے جائیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ سے اس طرح ڈال لیں یا پھر چمچ کی مدد سے جب اس کی ایک سائیڈ ہو جائے تو پھر دوسری سائیڈ اس کی بدلیں گے یہ دیکھیں کبھی بھی کسی چیز کو فرائی کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو فرائی کرتے ہوئے فورا ہی چمچ اس کے اندر چلایا کریں اس سے ایک تو وہ چیز ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور آئل میں بکھرنا شروع جاتی ہے دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہم نے چمچ کے ساتھ اس کی سائیڈ ہے وہ بدلائی ہے تو ایسے ہی کرنا چاہیے ہم بہت ہی جلدی سے فرائی ہو رہے ہیں اب ہو گئے ہیں بہت پیاری خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کسوری میں تھی جو تھی وہ ڈالی لی فریش نہیں تھی میرے پاس یہ دیکھیں ایسے ہی ہم نکالتے جائیں گے اور جالی والی ٹوکری کے اندر رکھتے جائیں گے تاکہ جو ایکسٹر آئل ہے وہ نکل جائے باقی کے بھی ایسے ہی ہم تیار کریں گے آج کو بہت زیادہ ہم نے تیز نہیں کیا میڈیم پہ کر رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تیز پہ کریں گے تو کلر تو آ جائے گا لیکن اندر سے پکوڑوں کا جو بیٹر ہوگا وہ کچھا ہی رہے گا اس لئے پکوڑے جو ہوں گے وہ کچھے رہیں گے یہ دیکھیں اس طرح تو یہ بھی ہو گئے ہیں ان کو بھی نکال لیں گے تو یہاں پر جو پکوڑے ہیں وہ ساری ہی ہم نے تیار کر لیے ہیں اب ہم ان کو صرف کریں گے تو مزدار سے یہ پکوڑے ہم صرف کریں گے کماتو کیچپ کے ساتھ اور گرین سبز دھنی کی جو چٹنی ہے اور دہی کے ساتھ اس کو مکس کیا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو صرف کریں گے بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی